ٹیمو کے بارے میں تقریباً 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹیمو پاکستان میں ہمیں پارسل نہیں پہنچاتا ہم آرڈر کر دیتے ہیں ہم پیسے بھی پہلے دے دیتے ہیں لیکن ہمارا آرڈر جو ہے پارسل وہ ہمیں رسیب ہی نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ دکھانے والا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا لوگ بو رہے ہیں کہ ہمارا پارسل ہمیں رسیب نہیں ہوتا کیونکہ میں نے چاند دن پہلے اپنا ایک آرڈر کیا تھا چودہ تاریخ کو کیونکہ ویڈیو موجود ہے کیس طرح ہم نے پاکستان کے لئے آرڈر اپنا کرنا ہے تو وہ آرڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا بات اس کے برعکس ہے اب تک میرا آرڈر کہاں پہنچا ہے کب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس ساری ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں تو آپ دیکھ کر یہ جان جائیں گے کہ کیا واقعی جیسا لوگ کومنٹس باکس کومنٹ کرتے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ چیزیں نہیں پہنچاتے وہ ایسا ہے یا نہیں ہے جلتے ہیے ٹیمو کی اپلیکیشن پر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل لیکن دباہ کرال نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی بینکنگ اور آن لین شاپنگ کے لیلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ایمو کی اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کریں گے اس طرح کی انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں پر یو کا آپشن ہے یو کا آپشن پر ہم کلک کر دیتے ہیں یور آڈرز میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار سنتالیس روپے کی میں نے چیزیں پرچیز کی تھی اور مجھے ڈیلیوری ٹائم جو بتایا گیا تھا وہ تھا ٹوانٹی تھری سے لے کے ٹوانٹی نائن تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری آگے تریخ بھی لکھی ہویا ہے تو یہاں پر ٹریک کا آپشن ہے ٹریک کے آپشن پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیپیکس جو ہے انہوں نے ہمارا آڈر لے کے آنا ہے اس کمپنی نے ہینڈ آور کیا ہے سامان ہمارا پی ڈبل کے ایک کوریر ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے جو کہ گاڑی والا لے کے سامان آ رہا ہے جو گاڑی والا سامان لے کے آ رہا ہے اس کا نمبر بھی انہوں نے یہاں پر دے دیا ہے ہم چاہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں نے خود صبح ان سے رابطہ کیا کہ میرا پارسل کب تک پہن جائے گا میرے ایڈریس پر تو انہوں نے کہا کہ 28 یا 29 طریقوں آپ کا آرڈر آپ کے ایڈریس پر ہم پہنچا دیں گے یہ کوریر کمپنی کی جو گاڑی ہے ان کے ڈریور کا یہ نمبر یہاں پر دیا ہوتا ہے آپ ان سے چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا پارسل نمبر کیا ہے تو یہ والا جو ہے آپ نے دینا ہے سی پیکس کمپنی ہے جو بھی آپ کی کمپنی ہوگی لیوپرڈ ہوگی جو بھی انہوں نے یہاں پر آپ کو یہ نمبر ایک دیا ہوگا وہ نمبر آپ نے ان کو بتانا ہے وہ چیک کریں گے وہ بتا دیں گے کہ اس طریقے کو آپ کا پارسل آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہاں پر میں ایرو کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ساری ویو مور پر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہیں جب سے آپ نے آرڈر کیا کہاں کہاں آپ کا آرڈر پہنچا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائی جائیں گی یہاں پر بھی آؤٹ فارڈ ڈیلیوری ہے یعنی آؤٹ فارڈ ڈیلیوری ہمارا آرڈر ہو چکا ہے یہ کراچی میں سمان آیا کراچی سے اب ہمارے سٹی میں آگا راستے میں آپ کراچی کے جانتے ہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آتے ہوئے تو دن لگ ہی جاتے ہیں راستے میں انہوں نے آرڈر بھی تقسیم کرنے ہوتے ہیں پارسل بھی دینے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا جو سسٹم ہوتا ہے مکمل ڈیٹیل جہاں پر آپ کو بتائی جاتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں ہینڈ آور ٹو پی ڈیبل کے ایک کوریئر ڈیلیورنگ کنٹیکٹ نمبر نائن ٹو آگے انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے یہ نمبر میں ہیڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یوٹیوب کی پلیسیز ہیں یوٹیوب کی ان کے خلاف ہوتا ہے کسی کی ایڈنٹی دکھانا یا مویل نمبر وغیرہ دکھانا تو اس لئے میں اس کو ہٹ کر رہا ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جہاں پر آپ کو نمبر دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ ساری ڈیٹیل جہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کوریئر کو آپ جو ہے کارل کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا آرڈر اب کہاں پہنچا ہے ہمارا پارسل کب تک ہمیں مل جائے گا تو یہ اس کا طریقہ کار ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کومنٹس پارسل میں لوگ کومنٹ بھر بھر کے کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے ان کی چیزیں نہیں پہنچتیں تو آپ خود اس طریقے سے ان کو کارل کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پارسل کہاں پہنچا ہے اور کب تک آپ کا پارسل آپ کو ریسیب ہو جائے گا